پھر سے آپ سب ہی دوستوں کا ہمارے اس لائپ سٹائل سنیل مہوریہ چینل پر بہت پوافت ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں تل کھانے کے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اور تل میں کون کون سے پوشکتہ تو پائے جاتے بھی بتائیں گے اور تل کو کس طرح سے پیوگ ملائے جاتا ہے اور کیسے کھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لڑک لڑکے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو جب سبسکرائب کھٹ لیں تو آئیے جانتے ہیں تل میں کون کون سے پوشکتہ تو پائے جاتے ہیں تل سفید ہوئے گالا بیٹائمین اے اور سی کو چھوڑ کر اس میں جروری سب ہی پوشکتہ تو پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے فائدے مند ہے تل میں بیٹائمین بی اور فیٹی ایسیڈ سیوت تل میں آئیرن جینگ پروٹین کوپ اور مینگنیشیم اور کیلسیم بھی پرچور مہترہ میں پائے جاتا ہے سو گرام تل میں ایک ہزار میلی گرام کیلسیم پرابت ہوتا ہے جو ہڈیو کے لیے بھی اچھا مانا گیا ہے تل کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے سردیوں میں اسے کھانے سے سریر کو ارجہ ملتی ہے تب ہی تو سردیوں کے سوری ہوتے ہی جاتے لوگ تل کو اپنے بھوجن میں سامل کر لیتے ہیں پندرہ سے پچیس گرام کالے تل کو روزانہ صبح چبائیے اور پانی پیجے اس سے ہٹیا مجبوط ہوتی ہے تل کا پریوگ مانسنگ دربلتہ کو کم کرتا ہے جس سے آپ تناہو ڈپریشن سے مکت رہتے ہیں پرتے دن تھوڑی ماترہ میں تل کا سیون کر آپ مانسنگ سمسیہ سے نجات پا سکتے ہیں تل کا پریوگ بالو کے لیے بھی بردان ثابت ہو سکتا ہے تل کے تل کا پریوگ پرتی دن تھوڑی ماترہ میں تل کو کھانے سے بالو کا سمیہ پکنا اور جھڑنا بند ہو جاتا ہے تل کا اپیوگ چہرے پر نکھار کے لیے بھی کیا جاتا ہے تل کو دودھ میں بھیگو کر اس کا پیسٹ چہرے پر لگانے سے چہرے پر پراکرتک چمک آتی ہے اور رنگ بھی نکھڑتا ہے تل کو کوٹ کر کھانے سے کبج کی سمسیہ نہیں ہوتی ساتھ ہی کالے تل کو چبا کر کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے سے بواسیر میں لاب ہوتا ہے اس سے پرانا بواسیر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سریر کے کسی بھی انگ کی توجہ کے جل جانے پر تل کو پیس کر گھی اور کپور کے ساتھ لگانے پر آرام ملتا اور گھاو بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے سوکھی خانسی ہونے پر تل کو مصری و پانی کے ساتھ سیون کرنے سے لا ملتا ہے اس کے علاوہ تیل کے تیل کو لیسن کے ساتھ گرم کر کے گنگنے روپ میں کان میں ڈالنے پر کان کے درد میں آرام ملتا ہے پھٹی ایڑیوں میں تیل کا تیل گرم کر کے اس میں سیدھا نمک اور مو ملا کر لگانے سے ایڑیا جلدی ٹھیک ہونے لگتی ہے اور ملائم ہو جاتی ہے مو میں چھالے ہونے پر تیل کے تیل میں سیدھا نمک ملا کر لگانے پر چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں عربید میں اسے رکت الپتہ کے علاج میں کارگرمانا گیا ہے پانی میں بھگوئے ہوئے تیل کو ہلکا سا بھون لیں اور اس کے بعد اسے پانی یا دودھ کے ساتھ مکسی میں پیس لیں اسے سادہ یا گڑ کے ساتھ ملا کر پینے سے رکت کی کمی دور ہوتی ہے سردیوں میں تیل کا سیون سردیر کے ارجہ کا سنچار کرتا ہے اور اس کے تیل کی مالش سے درد میں رہت ملتی ہے تیل دانتوں کے لئے بھی بہت فائدے مند ہے سبح شام برش کرنے کے بعد تیل کو چبانے سے دانت مجبوط ہوتے اور ساتھ یہ کلسیم کیا پورتی بھی پورا کرتا ہے تیل کو کیسے کھانا چاہیے یہ بھی جان لیتے ہیں حالانکہ تیل حجم کرنے کے لحاظ سے بھاری ہوتا ہے اس لئے گھر کے بڑے بجرگوں کو سام ہونے کے بعد تیل یا تیل سے بنی ہوئی چیزوں کا سیون کرنے سے منع کرتے ہیں تیل کو بھون کر کھایا یا گڑ کے ساتھ لڑو بنا کر سہی ماترہ کا کھانا جروری ہوتا ہے اس کے علاوہ شلاد یا ان کسی ریسیپی میں بھی اسے مکس کر سکتے ہیں کالا سفید اور لارنگ میں ملنے والے تیل میں کالے تیل کو زیادہ پاور پھول مانا گیا ہے لیکن پیرنٹ مہلا ہے یا ایسے لوگ جن کو الیرگی کی سمجھ سے انہیں ڈاکٹر کی سلا پھری تیل کا سیون کرنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے لیتے ہیں کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چلی کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیے بات